بیت بازی کیسے کھیلا جاتا ہے اسے آپ حضرات بز میں تاریخ عزیز پروگرام میں دیکھتے ہوں گے اس کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ ابھی کس دیر بعد جامعہ دار السلام عمر آباد کے تلوہ پیش کریں گے میں ان تلوہ عزیز کا استقبال کرتا ہوں حضرات محترم بیت بازی سے کیا کا فائدہ ہی اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں بیت بازی سے سخون فہمی کا مادہ پیدا ہوتا ہے بیت بازی سے سخون سنجی کا پروان چڑھتا ہے بیت بازی سے دل و دماغ میں پاکیزہ خیالات اکھٹا ہوتے ہیں بیت بازی سے شفتہ جذبات اور نازو کے سجاد پروان چڑھتے ہیں بیت بازی سے تخیل کا دمان وسیطر ہوتا جاتا ہے بیت بازی سے بصیرت گروہ بصیرت گلدوپیش کا جائزہ لینے لگتی ہے بیت بازی سے زندگی کے سطح کچھ اور بلند ہوتی ہے بیت بازی سے الفاظ کا صحیح تلفز سیکھا اور سکھایا جاتا ہے بیت بازی سے فرصت کے اخواد امدگی سے کٹتے ہیں بیت بازی سے عدبی ذوق برتا ہے بیت بازی سے شہری ذوق کو تسکین ملتی ہے بیت بازی سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے بیت بازی سے علمی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں بیت بازی سے زخیر الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے بیت بازی سے شاعروں کے تخیلات سے آگاہ ہی ہوتی ہے بیت بازی سے زبان کے حسن و خبہ میں فرق کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑھ کر بیت بازی سے تنخیدی شعور بیدار ہوتا ہے حضرات امہترم دنیا کی امامت سے علم حاصل ہوتا ہے دنیا میں پائے دار احصال انقلاب عدبی سے لائے جا سکتا ہے بیت بازی میں ان دونوں علم و فن کا حسین امتزاج ہے اب ہمارے لئے امتیان ہے کہ دنیا کی امامت حاصل کرنے اور دنیا میں سہلے اور پائے دار انقلاب لانے کے لئے ہم اس فن کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں انہی چنل الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صدر محترم نے نہایتی خوبصورت جامعہ اور منفرد انداز میں بیت بازی کا تعارف کروایا اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حافظ محمد ابراہیم صاحب عمری استاز جامعہ دار السلام سے میں درخواست کروں گا کہ بیت بازی کے حصول و ضوابط کو بھی سامحین کے سامنے پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون محترم صدر اجلاس عدب سے تعلق رکھنے والے مہمانان عدام قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی کی جانب سے پچیسویں اردو کتاب میلا شہر وانم باڑی کے اسلامیہ کالج میں منعقد ہوا ہے اور آج تیسرا دن ہے اور تیسری دن کی یہ آخری نشیست ہے جس میں بیت بازی کا مظاہرہ اور مسابقہ ہوگا بیت بازی کی کیا اہمیت ہے اس پر صدر اجلاس نے بڑے ہی دل نشین انداز میں اپنا خطاب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بس دو چار باتیں اس بیت بازی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں بیت بازی یہ عدب سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے درمیان شیری ذوق کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے بیت بازی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیت بازی دو افراد یا دو فریق کے درمیان کھیلا جانے والا ایک علمی اور عدبی کھیل ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق یا فریق میں کا ایک فرد کوئی ایک شیر سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ شیر جس حرف پر ختم ہوتا ہے اسی حرف سے دوسرے فریق کا فرد یا دوسرا فرد جواب میں کوئی شیر پیش کرتا ہے اب یہاں پر ہمارے یہاں دیڑھ گھنٹے کا وقت ہے جس میں چار قسم کے بیت بازی کے پروگرام منعقد ہوں گے پہلا اجتماعی ہوگا آپ کے سامنے یہ جو دو گروپ بیٹھے بھی ہیں جن میں دائیں جانب گروپ علیف ہے گروپ اے ہے اور اس کے بعد میرے بازو میں جو گروپ ہے یہ گروپ با ہے دس دس افراد پر مشتمل یہ گروپ ہے ان میں سے پہلے گروپ سے ایک فرد ایک طالب علم ایک شیر پیش کرے گا جواب میں دوسرا طالب علم دوسرے گروپ کا طالب علم ایک شیر پیش کرے گا انشاءاللہ ہمارا یہ مسابقہ اور یہ مقابلہ تقریباً ایک گھنٹے تک چلتا رہے گا پھر اس کے بعد مزید تین اور مسابقے بید بازی کے یہاں پر انفرادی منعقد ہوں گے انفرادی طور پر دس دس منٹ کے ان تین انفرادی مسابقوں کی خصوصیت یہ ہے پہلا جو مسابقہ ہوگا اس میں دونوں فریق دو فرد دو طالب علم شیر شائر کے نام کے ساتھ پیش کریں گے ہر طالب علم شیر پڑھنے کے بعد شائر کا نام پیش کرے گا تو یہ مقابلہ بھی دس منٹ تک چلتا رہے گا پھر اس کے بعد تیسرا جو مسابقہ ہوگا وہ بھی انفرادی ہوگا اس میں دو طالب علم دو شائروں کا الگ الگ کلام پیش کریں گے ایک طالب علم اکبر الہ بادی کا کلام پیش کرے گا اکبر تو دوسرا طالب علم آمیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کرے گا اور تیسرا جو مسابقہ ہوگا وہ بھی دس منٹ کا ہوگا یہ بھی دو افراد کے درمیان ہوگا اس میں ایک طالب علم علم اقبال کا شکوہ اور دوسرا جواب شکوہ پیش کرے گا تو یہ مختصر تعروف ہے ہم امید کرتے ہیں کہ عدب کے جو بھی شہدائی ہیں جو یہاں پر جماعویں اس کو پسند کریں گے اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان طلبہ کی حمت افضائی کرتے ہوئے پروگرام کے آخر تک اجلاس میں بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قومی کونسل برائے فروغ اردو کی جانب سے جو اردو کتاب میلہ یہاں پر مناقض کیا گیا ہے اس کتاب میلے کے ذریعے اردو کو فروغ دینے اور اس میں حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس موقع پر مئی قومی کونسل کے ذمہ داروں کو اور وانم بڑی کے تمام ذمہ داروں کو جو اس اجلاس میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیے ہیں تمام کو مبارک بادی دیتا ہوں اور ان تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو خبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب باقیدہ یہ بیت بازی کا مسابقہ شروع ہوگا سامین اعظام ہمیں آپ کی تشنگی اور بیچینی کا پوری طرح احساس ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم بندے ہوئے ہوتے ہیں دو چار منٹ اور ہمیں برداشت کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے ان کمچن شوارا کو کریں گے میں صدر محترم جناب ٹی ایم عبدالرعوف خالی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ علی جناب پی ایس عبدالباری صاحب مدیر اعلی مہنامہ ملت نشان منزل وانم بڑی کی شاہل پوشی کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ایک تمغہ پیش کرے مہمان عزازی علی جناب نری محمد نعیم صاحب سے درخواست ہے کہ حکم حضرات کی خدمت میں ایک ایک نظرانہ پیش کرے سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ کی راستن باقوی صاحب کی خدمت میں ایک تمغہ پیش کیا جا رہا ہے دکٹر محافظ محمد مونیر الدین صاحب کی خدمت میں ایک تمغہ پیش کیا جا رہا ہے ماہ الشال پروفیسر پی تنویر احمد صاحب اپنا تمغہ وہ شال نائب سگریٹری وان ام باڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی نری محمد نعیم صاحب سے حاصل کریں اس بیت بازی کے انعقاد میں جس استاد مکرم کا سب سے زیادہ تعاون رہا حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب کی شال پوشی صدر زی وقار اپنے دستخواست سے فرمائیں گے اب باقیدہ بیت بازی کا مقابلہ ہوگا ان تمام شرائط میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ صدر زی وقار سب سے پہلے اپنا ایک شیر پیش کریں وہیں سے شیر و شائری بیت بازی کا تسلسل ہوگا لہذا صدر محترم ہم دوبارہ مائک پر طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں میں نام لیتا ہوں گروپ علیف میں مشتبہ حسین عزیر احمد علیہ السلام باشا ابو حریرہ شریف شوئے بختر عبد الرحمن عبد المحسی فوزان احسن سمدانی توفیق مسرور علی آیان اور گروپ با میں فیضان شیخ آفتاب عالم محمد ساقب عبد الرحیم سندگی عامر سحیل متیولہ سعید مسرور پاشا مبشر زکی عبد الرحیم عبد القیوم عبد الرحیم بیت بازی شروع کرنے کے لیے میں ایک شیر پرشکتا ہوں اٹھ کے اب بزمے جہاں کا اوری انداز ہے اٹھ کے اب بزمے جہاں کا اوری انداز ہے مرشق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے آمیر عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ دھوپ زرد زرد سی یہ چاندنی دھوا دھوا یہ تلاتیں بجیں بجیں یہ داغ داغ کہکشا یہ سرخ سرخ پھول ہے کہ زخم ہے بہار کے یہ اوسکی پھوار ہے کہ رو رہا ہے آسماء یہ اوسکی پھوار ہے کہ رو رہا ہے آسماء دلوں نظر کے موتیوں کی آپ ڈھونڈتا ہوں میں جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں اسلام علیکم اللہ عمیر عثمانی فرماتے ہیں نشاہدو شراب میں نعیش بہ حساب میں نشاہدو شراب میں نعیش بہ حساب میں دیار عشق کے سواء سکون دل کہیں نہیں بس اب تو چھوڑنا سہای واضطر کشک کا بس اب تو چھوڑنا سہای واضطر کشک کا ہزار بار کہہ دیا نہیں 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 نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی نہ وہ بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی نہ وہ بدلے میں کیسے اعتبار انقلاب آسمہ کر لوں نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا بجی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا جسے آتنگ ہوا دی کہہ کے تم نے مار دی گولی جسے آتنگ ہوا دی کہہ کے تم نے مار دی گولی اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا اس کے وعدوں سے اتنا تو ثابت ہوا اح کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اح کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ذلق کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگی لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کہہ رہا ہوں کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے یا تو ہوں گے زندہ میں یا ملیں گے مقتل میں یا تو ہوں گے زندہ میں یا ملیں گے مقتل میں بزدلوں کی محفل میں ہم نظر نہ آئیں گے یا سے گروبی عبد الرحیم یا رنجو بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزادی کا یا رنجو بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزادی کا جب ولولے پرواز نہیں الزام نہ لے آزادی کا آزادی کو تلواروں کی آغوش میں پالا جاتا ہے آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے بیدان وفا میں جینے کا ارمان نکالا جاتا ہے غیرت کے سنہرے پرچم کو سردے کے سمالا جاتا ہے یا سے شوہب اختر گروپ اے شوہب اختر گروپ اے یہ ناغ تو ویسے ہی بدنام ہے بیچارے یہ ناغ تو ویسے ہی بدنام ہے بیچارے انسان ہی دنیا میں انسان کو ڈستے ہیں نون سے محمد ساقب نہ عشق با عدب رہا نہ حسن میں ہیا رہی حوص کی دھوم دام ہے نگر نگر گلی گلی قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکروفن کے مدرسے قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکروفن کے مدرسے مگر یہ میری سادگی تو دیکھئے کہ آج بھی یاسی عبد الرحمن یہ کوئے جانا ہے ہم سفیروں عزیز ہو سر تو لوٹ جاؤ یہ کوئے جانا ہے ہم سفیروں عزیز ہو سر تو لوٹ جاؤ ابھی تو آیا ہے صرف زندہ ابھی توقع ہے دار آئے یہ شکایت نہیں ہیں ان کی خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و کسور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و کسور اور بیچار مسلمہ کو فقط وعدہ ہور ابو الطاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں ابو الطاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں نون سے دلموں سے نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں نون سے نام بلند آوا سے بولی را سے نون سے نون سے نوائے حق کو اگر یہ دنیا قرار دیتی ہے باغیانا نوائے حق کو اگر یہ دنیا قرار دیتی ہے باغیانا میں تحمت بزدلی نہ لوں گا مجھے گوارا ہے سر کٹانا علیف سے السلام علیکم فوزان احسن سمدانی اب کے تیر چلانے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے اب کے تیر چلانے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے ہم کو پاگل کہنے والا پاگل بھی ہو سکتا ہے دوری سے تم دیکھ کے اسے گلشن کہتے ہو باسم دوری سے تم دیکھ کے اسے گلشن کہتے ہو باسم پاس ذرا جا کے دیکھو وہ جنگل بھی ہو سکتا ہے یا سے السلام علیکم افتبال یوں تو آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا یوں تو آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا ہاں مگر ان کا ہی جلوہ نہیں دیکھا جاتا اور دیدہو دل کی تباہی مجھے منظور مگر دیدہو دل کی تباہی مجھے منظور مگر ان کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا علیف سے یس محمد توفیق اے باد سبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھ بچھانے والے ہیں مبشر زکیر نہ ہو حالات سے مایوز دنیا خود بنا اپنی مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر راہ سے محمد مسرور علی آیان لٹیروں نے جنگل میں شمعہ جلا دی راہ سے رولاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندو ستا مجھ کو رولاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندو ستا مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں نون سے گروب علیف عبدالقیوم اللہ ما اقبال علیہ الرحمن نے کہا نہی منت کشیتا بے شنید انداستا میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبا میری یہ محلوں یہ تختوں یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلو نہ ہے انسان کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی مستی یہاں تو جیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے ہر ایک جسم غائل ہر ایک روح پیاسی نگاہوں میں الجھن دلوں میں اداسی یہ دنیا ہے یا عالمِ بدحواسی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں دوستی کچھ نہیں ہے یہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جلا دو اسے بھونک ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹالو یہ دنیا تمہاری ہے تم ہی سمالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے مسرور باشا یہ بازی تو میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا یہ بازی تو میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا دعو پہ اس بار مقدر بھی لگا دو اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی چاہو تو نمائش پہ میرا سر بھی لگا دو کسی نادخان نے کہا تھا وہ امی جس نے بخشے تھے خزانِ علم و حکمت کے وہ امی جس نے بخشے تھے خزانِ علم و حکمت کے عطا کی زندگی کو دانشِ حقی فراوانی عبد الرحیم یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتر نہیں دیکھا مجتبہ حسین اگر دل غم سے خالی ہو تو جینے کا مزا کیا ہے اگر دل غم سے خالی ہو تو جینے کا مزا کیا ہے نہ ہو خونے جگر تو عشق پینے کا مزا کیا ہے فیضان شیخ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں جس بات پہ اتنی بات بڑی اس بات کی کوئی بات نہ تھی جس بات پہ اتنی بات بڑی اس بات میں کوئی بات نہ تھی جب بات سے بات آ جاتی ہے تب بات کی بات